بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہمیں بات کرنی ہے کہ اگر ہمیں فر ایزمپل آپ نے جو بیوڈی دیکھی ہے جس کی ویورشپ لاکھوں میں ہے یہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہوں گے مالٹا کی جاب کے حالے سے تو بہت لوگوں کو کلیر نہیں ہوئی بات ہماری ہم جو چاہ رہے تھے بتانا چاہ رہے تھے وہ کلیر نہیں ہوا تو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں نمبر وان نمبر دو کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے کیوں سے ٹولز اپلائے کرنے ہیں کون سے ٹولز لگانے ہیں آپ لوگوں نے وہ بتانے ہیں آپ کو اور آپ کو احتیاط کرنی ہے یہ بتانے ہیں احتیاط ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ کام نازک ہے بہرحال اور اسی لیے جو ہے ہم سے لوگ کوئی کہتا بھی اگر ریفرنس دیتے تو ہم ریفرنس نہیں دیتے اب معاملہ یہ آتا ہے کہ آپ جو ہم کمنٹس پڑھتے ہیں پھر مجھے مجبوری ہوتی ہے کہ ہم آپ کو کلیر کریں گے کہ مائنڈ کو جو آپ کو خراب کیا جاتا ہے ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پر جو کمنٹس آئے اس کا مطابق آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو یہ چینل ہے جو کوئی شوقیا چینل نہیں ہے یہ آپ کو جینون انفرمیشن دیتا ہے یہ بالکل ٹھوس انفرمیشن ہوتی ہے جو کہ اپنی ذاتی بنائی بھی ویب سائٹ سے نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کو افیشل ویب سائٹ سے جو اس ملک کی اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے وہاں سے یہ آپ کو نکال کے دیتی ہے اور آپ کو دکھاتی ہے اور پھر لنک شیئر کرتی ہے اب یہاں پر سوال جو بہت سارے آتے ہیں وہ ہمارے بارے میں آتے ہیں کہ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں اپنے بارے میں تو ہم اب وہ لمبی بات ہو جائے گی میرے بارے میں چھوڑ دیجئے کمپنی کے بارے میں بوشن شاہیے آپ کو کمپنی کے بارے میں بتائیں تو کمپنی کے بارے میں دماغ میں رکھیا کہ ہماری دو کمپنیز اسٹم ایکٹیویٹ ہیں میں دونوں کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو نیٹ پر سرچ کر سکیں ویسے ویب سائٹس جو ہیں وہ آپ کو سکرین بنظر آ جائیں گی فائیف سٹار ایوییشن پرائیویٹ لیمیٹڈ فائیف سٹار ایوییشن پرائیویٹ لیمیٹڈ جس کا لائنسنس نمبر ہے 3951 یہ دسمبر دوہزار چودہ میں ریجسٹر ہوئی تھی اور دسمبر دوہزار چودہ سے آج تک یعنی کہ تقریباً اب یہ دوہزار ایکٹیویٹ ہو گیا ہے دوہزار بائیس میں جا رہے ہیں تو یہ کمپنی ٹوٹلی ایکٹیویٹ ہے یہ کبھی بھی یہ وبا گزری ہے اس کے اندر بھی یہ بند نہیں ہوئی ہے اور وہی نمبر جو ہیں ایکٹیویٹ ہیں جو آپ کو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں تو وہی تمام چیزیں ہیں نمبر وہی ہیں تمام چیزیں وہی ہیں لوکیشن جو ہے وہ آپ جو لوگ آنا چاہتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اس کی شرط حالی یہ ہے کہ ویکسنیشن کارڈ جو ہے وہ آپ شیئر کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو لوکیشن سینڈ کر دی جاتی ہے لیکن دماغ پر کیا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر مٹنگ نہیں ہوتی ہے یعنی کہ آپ رینڈم لی آپ نے وائب سٹ کھولی آپ نے نمبر نکالے اور آپ ایڈریس نکالا اور آپ آگئے تو ایسا ترہی انٹری نہیں ہوسکتی بکوز آپ کی جو ملاقات ہیں وہ کنسرن آدمی سے کرانی پڑے گی کیونکہ یہاں پر ٹور آپریٹری بیٹھا ہوا ہے یہاں پر ٹکٹنگ سٹار بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر منجمنٹ بھی ہے ایڈبین بھی ہے ایچ آر بھی ہے تو آپ کو ان سے تو نہیں ملنا تو جن سے ملنا ہے وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں یا وہ کونسلیٹ میں ہیں یا وہ امبیسی میں ہیں یا وہ مرٹنگ میں ہیں یا وہ کہیں گئے میں ہیں یا وہ ملک میں نہیں ہیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں اب اس کے اندر آپ کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری کمپنی جو ایکٹیویٹڈ ہے وہ ہے الابیرہ اوورسی سرویسز الابیرہ اوورسی سرویسز جو ہے اس کا لائسنس نمبر ہے 4330 KAR ٹھیک ہے 4330 KAR مسئلہ ایک ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ فائیو سرویشن ہو یا الابیرہ اوورسی سرویسز ہو اس کی پاکستان بھر میں کوپی بہت مل جاتی ہے یعنی کہ آپ کو ہر ایجنسی کے ساتھ ہمارا نمبر کبھی مل جاتا ہے ہم کو لکھا ہوا کہیں پر کچھ مل جاتا ہے کیونکہ جب آپ اس حوالے سے فیمس ہوتے ہیں یا ویل نون ہوتے ہیں تو آپ کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے پچیس کمپلینڈ ہم کر چکے ہیں ایف آئی اے کے اندر لیکن ابھی تک وہ آپ کو پتا ہے کیس چلتا رہتا ہے دوہزار اٹھارے کی ریجسٹر ہے اور اس کو بھی تقریباً چار سال اب چودہ سال شروع ہو جائے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ جاری ہیں یہ بھی اپنے نمبرز کے ساتھ اپنے تمام چیزوں کے ساتھ وہ ہے یہ تو آٹھ سال سے کمپنی ہے چار سال سے کمپنی ہے بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں کمپنیز کے اوپر کمپلین زیرو ہے او ای پی پہ جائیں گے یا گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو الحمدللہ کوئی بھی اس کے اوپر کوئی سنگل کیس بھی نہیں ہے اب تک جیتری کیسز ہیں سب وائٹ کیسز ہیں سب کلیر کیسز ہیں الحمدللہ سیٹسفیکشن ہے اب یہ تو ہو گیا آپ کو سمجھے میں آگئی کہ کمپنیز پیچھے کمپنیز ہیں ٹھیک ہے وہ کام کرتی ہیں اور اپنے طریقے سے کرتی ہیں آپ کچھ سکھائیں گے تو اس طرح نہیں کرے گی کمپنی اسی طرح کام کرے گی کمپنی ملاقات بھی کرے گی مٹنگ بھی کرے گی سمجھائے گی بتائے گی سب کچھ کرے گی لیکن اپنے جو ہمارے جو پروٹوکولز ہیں وہ فالو ہونے چاہیے اگر وہ پروٹوکولز نہیں فالو ہوں گے تو آپ کا ہمارا رشتہ بنے گئی نہیں مٹنگ ہی نہیں ہوگی ملاقات ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جوابات جو ہیں وہ ٹین ٹو فائف دیے جائیں گے اب آپ آجائے یہ آپ کو میں بتا دوں میں آپ کو ایک سکرین پر ایک چیز دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ مالٹا کے حوالے سے کلیر ہو جائیں اور آج یہ چیز ختم ہو جائے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا یا لنک نہیں مل رہا یا تمام چیزیں لنک نہ ملنے کا تو معاملہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ابھی جو اسٹرم آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویب سائیڈ ہے dier.gov.mt تو یہ ویب سائیڈ دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ یہ ویب سائیڈ آپ کو مالٹا میں جوب دلانے کے لیے ہیلپ کرتی ہے مالٹا میں جوب دلانے کی تریغار کیا ہیں آپ کو میں ابھی ایکسپین کرنے لگا ہوں آپ نے سمجھنا ہے اس طرح کام کرنا ہے انشاءاللہ کام ہو جاتا ہے اتنا مشکل تھوڑی ہوتا ہے آپ نے اس کو مشکل سمجھ لیا ہے یا تصور کر لیا ہے یا بنا لیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے مالٹا اگر آپ مالٹا میں ہیں تو آپ مالٹا میں ہیں جرمنی ہے فرانس ہے پرتگال ہے سپین ہے جہاں مرضی جائیں اور کام یہاں پر کریں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے لسٹ آف ایمپلائیمنٹ ایجنسیز یعنی کہ جس طرح سے ہم الابیرو اوور سی سرویسز ہیں ہماری ڈیوٹی کیا ہے پاکستان سے لوگوں کو بہار بھیجنا لائسنسٹ ہیں اس طریقے سے یہ ایجنسیز کونسی والی ہیں گورنمنٹ کے پاس جو لوگوں کو مالٹا میں جوب دلاتی ہیں آپ کام کسے کرنا ہے یہ نوٹ کر لیجئے یہاں پہ جو کلک ہیر ہے اس پہ کلک کیجئے یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پی ڈی ایف فارمنٹ کے اندر لیسٹ کھل جائے گی ظاہر سے بات ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی تو آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں جیتنا بڑا کریں گے یہ اتنا بڑا ہوتا جائے گا دیکھ رہاں بڑا ہو رہاں دیکھ رہے ہیں پڑھنے میں مشکل نہیں ہو رہی ہے بلکل نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ لائسنسٹ نمبر بھی ہیں کمپنی نیمز بھی ہیں اور ان کے ایڈریسز بھی ہیں ان کے فون نمبرز بھی ہیں concern پرسن بھی ہیں اور یہاں پر ایڈریسز ہیں ایمل ایڈریسز وہ بھی ہیں تو آپ کہتے ہیں جس طرح آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی مٹنگ ہمارے کو قبول ہے مگر concern آدمی سے ہوتی ہے تو انہوں نے concern نام رکھے میں اگر یہ نام نہیں ملتے وہاں پر تو پھر ان سے ملنے کا کیا مطلب ہے اب ایک بات تو یہ آگئی آپ سمجھ گئے یہاں پر کہ آپ کے پاس سارا ڈیٹا تو موجود ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ڈیٹا مل گیا آپ لوگوں کو یا میں صرف ایک طریقہ بتا رہا ہوں کم از کم پچاس طریقے ہو رہے ہیں کام مشکل نہیں ہے کام مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا پچاس پاس سے ایک کام بھی کر لیں گے کام ہو جائے گا یہ گارنٹی ہے اب اس میں دماغ میں رکھیے گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک یورپین بیسٹ ایک پروپر سی وی بنانی ہے جب آپ کے پاس یورپین ٹائپ سی وی آ جاتی ہے جو ان کے لیے فرینڈلی ہوتی ہے پڑھنے میں سمجھ میں آتی ہے ان کو تو دو پیج سے اوپر مت بنانا لکا باستا ہے آپ کی جو معلومات ہے اس کو اتنا کر دیں کہ وہ دو پیج کے در ختم ہو جائے اور گرافک سے بچائیں تمام چیزوں سے بچائیں میں آپ کو اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہوا ہے آپ کو بورن نہیں کروں گا کور لیٹر بھی ایسا ہی بنائی ہے کہ وہ آپ کا ایک پیج کے اوپر آپ کی پورے شخصیت کو بریف کر دے آپ کون ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کب سے کر رہے ہیں تمام ایک پورا ڈیٹیل لیکن پروفیشنل ہونا چاہیے لیٹر آپ کا تھوڑی سی محنت کرنے پڑے گی لیکن آپ کا یہ دو چیزیں جو ہیں آپ کا دیکھیں نا اب آپ کی زندگی مثال آپ کی مور پچیس سال ہے اب اس پچیس سال کو آپ نے وہاں پر ایک دو سفو پر لے کر آنا ہے تو سوچئے پچیس سال کو کس طرح آپ شفٹ کریں گے تو وہ ایک کمال ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ اپلائے کریں گے آپ کو وہاں سے ایجنسیز کانٹیک کریں گے آپ کو ساتھ بات کریں گی اور آپ کو بتائیں گی کہ جی یہ کمپنیز ہیں اور یہ کمپنی ہے یہ وہ سیلری دے گی اکومنڈیشن دے گی میڈیکل دے گی الاؤنس دے گی یہ کرے گی وہ کرے گی دو سال کے بعد آپ کو چھٹی دے گی یہ ویزا ہوگا یہ تمام چیز ہوگی آپ کو پورا بتائے گی اسے آپ کہہ سکتے ہیں آفر لیٹر اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جوب میرے پاس آ سکتی ہے مطبع اگر آپ خواہش مند ہیں تو ظاہر بات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایجنسی ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک جوب آ جائے آپ سے وہ اسی پر بات کر لے ہو سکتا ہے اس کے پاس بیس لوگوں کی ڈیمانڈ آ جائے تو وہ بیس طریقے سے بات کرے گی ہو لیے کہ میرے بیس لوگ چاہیے کو اس آفر لیٹر کو وہاں منگوائیے اس کو چیک کروائیے مالٹا امبیسی سے جب چیک ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگلے قدم بڑھائیے اور اگلے قدم کے اندر پھر ویزا پروسسنگ آتی ہے میڈیکل آتا ہے پروٹیٹر آتا ہے ٹکٹ آتا ہے تمام چیزیں آپ کو معلوم ہیں اس کو آپ نے نبھانا ہے اب آپ آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں بگل کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس کی انفرمیشن آلیج کہاں سے ملے گی تو یہ میں کئی بار اس چینل کے اوپر کم از کم کوئی دو سو ویڈیو ہو چکی ہے ہر ویڈیو میں میں یہی بات کرتا ہوں بار بار کہ آپ نے کیا کس طریقے سے آپ نے آپ کو سنبھالنا ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ خطرے سے بچانا ہے خطرہ کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بیچ پر بچنا بھی ہے آپ نے ہے دیکھنا ہے میں نے اپلائی بھی کیا 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 کمپنی گورنمنٹ کی لسٹ پر ہے بھی کیا نہیں تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے اس سے بچنا ہے آپ نے تو وہ ویریفائی کرنا ہے آفر کو کمپنی کو دیکھنا ہے کہ وہی کمپنی جب میں نے اپلائی کیا تھا یا کوئی اوپر سے آگئی ہے کہ ہم آپ پاس جیٹا آیا تھا ہم نے بات کر لی کوئی کمپنی بن کے بات کر رہا ہے آپ سے یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اپنے اس پروسس میں جانا ہے جہاں پر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے ٹکٹ لینا ہے پروٹیٹر کروانا ہے میڈگل کروانا ہے اور روانہ ہونا ہے اب یہاں بات آتی ہے کہ آپ ہماری کمپنی اس کے اندر کی کوئی سرویس رکھتی ہے جی ہاں اس کے اندر اگر آپ نے صرف اپلائی کروانا ہو تو آپ نے کہنا ہوگا کمپنی کو کہ جی میں نے مالٹا کے اندر پروسس ویڈیو دیکھی ہے ریفرنس دے دیجئے گا ویڈیو کا حوالہ دے دیجئے گا اور مجھے صرف اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا آئی ویل فیس آئی کن فیس آئی کن ہنڈل تو آپ کو بتا دی جائے گا کہ بھی اس طریقے سے آپ کا پورا اپلائی ہوگا جس میں سی وی بنانا کبر ایٹر بنانا پروفیشنلی اور وہ تمہار جمع ہو جائے گا دوسرا آتا ہے کہ ہمیں فل اسسٹنس چاہیے فل اسسٹنس چاہیے انکلوڈنگ اپلائی تو اس میں یہ ہوگا کہ جو یہ جو میں نے پورا پرسس بتایا آپ کو کمپنیز آپ سے کانٹیک کرتی ہیں ای میل کرتی ہے آپ کو کمپنیز کا بارے میں بتائے گی بولے گی یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہے تو وہ جو اگر آپ کو وہ بھی چاہیے کہ ہماری کمپنی سپورٹ کرے آپ کو تو آپ نے کہنا ہے کہ جی مجھے مالٹا کے حوالے سے فل اسسٹنس چاہیے آپ کو اس کے بارے بھی گائیڈ کر دیا جائے گا اور ایک ہے آپ کہہ لیجئے مجھے پیکیج لینا ہے پیکیج کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا سی وی سے لے کر آپ کا سی وی سے لے کر ویزا پروسسنگ تک یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے کہ آپ پلکل اینڈ پاسپورٹ تک کہہ لیں آپ اس کو ویزا سٹیکر لگا وہاں تک اگر آپ کو سروس چاہیے یہ بھی سروس ہے ایک دماغ بات رہے رہے گا کبھی بھی ہماری آفیس کے اندر ڈن بیس کے لیے فون مت کیجئے گا اس نے جواب نہیں ملے گا یہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا کچھ رہوں گا کوئی دماغ کا بٹھا لیں کہ اس قسم کسی بھی کام کے لیے میں آپ کو لیسنس گنوائے میں آپ کو بتایا کہ کوئی ایف آئی ایکیس نہیں ہے سب کلیر ہے تو اسی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی گندہ کام نہیں کرتے ہم کوئی اللیگل کام نہیں کرتے جس طرح وہ لوگ اکثر بلا وجہ کے میسج جارے ہوتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ تو آپ بنائیں گے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہنگر سب بنائیں گے ایک عجیب سی بات ہے نا تو لوگ کیوں کرتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں جنہوں کے پاس لائسنس نہیں ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں چائے کی شاپ میں بیٹھ کر چار پائیوں میں بیٹھ کر یہ کام ہوتے ہیں یہ آفس ہے یہاں دن بیس یہ بیس وہ بیس میرا فلاں آپ بنائیں گے میرا سٹیٹمنٹ آپ بنائیں گے میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے اگر لیگل کام کرنے کا پروگرام ہو مالڈا کے حوالے سے تو پھر پھر ہم حاضر ہیں ہماری کمپنی کو آپ تینوں اپشنگ میں بات کر سکتے ہیں آپ لائے کرنا ہے فل اسسسنس چاہیے یا فل پیکج چاہیے آپ کے ساتھ اس کا معاملہ بتا دیا جائے گا گائیٹ کر دیا جائے گا آپ کو کانٹریٹ دیا جائے گا آپ اس کے اندر آ سکتے ہیں اور جو انفرمیشن ہے وہ آپ اس ویڈیو کو مان لیجئے گا اگلی ویڈیو ملتیں شہر اللہ حافظ